دینہ ٹاؤن فیصل آباد کا ایریا ہے یہ چک نمبر دو سو چار بنتا ہے کوئی بھی مریض اپنا ادھر آ کر اپنا علاج موال جا بلخصوص ہر اتوار کو جو یہ فری میڈیکل کیمپ ہوتا ہے یہ ادھر سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے نو تا ایک بجے کا ٹائم ہے شام جی شام کو بھی ہے شام چار تا آٹھ بجے زبردست اچھا صحیح ہے روزانہ صبح نو تا ایک اور شام چار تا آٹھ اور اتوار دس سے بارہ بجے تک زبردستی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین آج ہم موجود ہیں آئیشہ شوکت آئیشہ شوکت آئیشہ شوکت ٹرسٹ یہ ایک ہسپٹل ہے کام کر رہا ہے یہ علاقے کا نام کیا جی یہ علاقے جی خیابان تھری اور رسول کو آپ کے پاس خیابان تھری علاقے کا جو اڈریس ہے خیابان تھری میں یہ مطلب جو ٹرسٹ ہے آئیشہ شوکت ٹرسٹ موجود ہے ڈاکٹر نادیا زبیر صاحبہ سے آج ہم ملیں گے اور ناظرین یہ آج آپ کو بتائیں گے کہ جو اس ٹرسٹ کے مقاصد ہیں لوگوں کی جو ویلفیر کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کیمپ بھی لگاتے ہیں وقتن فوقتن لوگوں کی سہولت کے لیے جو غریب لوگ ہیں یہ مطلب اپنی بھاری بھرکم فیسز لوگوں کو ڈاکٹروں کو نہیں دے سکتے ان کے حوالے سے باقی ڈاکٹر صاحبہ بتاتی ہیں کہ کوئی ٹیسٹ یا کون کون سی سہولت جو ہے وہ لوگوں کو فری مہیا کی جاتی ہے وہ ہم ان سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر نادیا زبیر صاحبہ جی آپ بتائیں کہ جو ادھر آپ کے پاس مریض آتے ہیں ان کو کس قسم کا علاج دے رہے ہیں اور ٹیسٹ کون سے فری ہیں مطلب آپ کے ادھر اسلام علیکم میں ڈاکٹر نادیا زبیر ایس اگر گائنکولوجسٹ کام کر رہی ہوں نیا محمد ٹرسٹ ہسپیٹل میں مارننگ میں اور شام میں میں پرائیم کیر میں ہوتی ہوں تو یہ ایک زہر صاحبے ہیں انہوں نے واشا شاکر ٹرسٹ کے نام سے ڈسپینسری بنائی پہلے تو انہوں نے ایک ڈاکٹر کو میل میڈیکل آفیسر کو بٹھایا تھا لیکن اس کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں پہ گائنکولوجسٹ کی بھی ضرورت ہے تو انہوں نے پھر میل سے رابطہ کیا اور میں نے پھر ویسے تو آپ کو بتا کہ کنسلٹنٹس ڈاکٹر سارا دن پورا دن بیزی ہوتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ سنڈے کو آپ ہمیں دو سے تین گھنٹے دیں تو میں نے پھر اس بارے میں سوچا پہلے تو میں بڑی بے دلی سے آئی لیکن جب میں یہاں پہ آئی ہے یہاں پہ کام کیا ہے مجھے یہاں کا انوائیمنٹ بہت اچھا لگا اور پھر اب یہ کہ مجھے سنڈے کا انتظار ہوتا ہے میں سنڈے کو خود آتی ہوں کیونکہ یہاں پہ کام کرنے کا ایک تو مزہ بہت آتا ہے دوسرا یہ کہ یہاں پہ ہماری صرف پچاس سو روپے کی پرچی ہے اس کے پر ہم چیک اپ کرتے ہیں مریض کو اور الٹرسان مشین انہوں نے ہمیں فوراں لے کے دی کیونکہ اس کے بغیر ہمارا کام نہیں چل سکتا تو الٹرسان جو صرف دوسر روپے میں ہم لوگ یہاں پہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم دو دن کی میڈیسن فری دیتے ہیں اور اگر پیشنٹ دوبارہ میڈیسن افورڈ نہیں کر سکتا ویسے تو بہت نارمل اور اکنومیکل ہمارے پاس میڈیسن موجود ہے ہر طرح کی انٹیبائٹک اور پین کلر ٹونکس ہر طرح کی میڈیسن موجود ہے اور کچھ انجیکشنز بھی ہوتے ہیں جو پر نینسی کی سیفٹی کے لیے ہم لگاتے ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں تو وہ سیڈی میڈیسن ہم بہت کم پرائز پہ دیتے ہیں اور دو دن کی میڈیسن ساتھ دیتے ہیں اگر پیشنٹ نے مزید میڈیسن لینی ہو وہ دو دن کے بعد آکے مزید میڈیسن بھی لے سکتا ہے اور جو ہے اس میں یہ کہ کیونکہ باقی دنوں میں ہمارے پاس ڈاکٹر شہزل ہوتی ہیں یہ ہمیں کور کرتی ہیں ڈاکٹر شہزل یہ ای بی بی ایس ہیں پنجاب میڈیسن کل کالیج سے اور ان کا نواز شیف میڈیسن کالیج سے تو یہ پورا ہفتہ کور کرتی ہیں اور پھر جو آلٹرہ سانڈ والے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ سکرین آؤٹ کر کے سنڈے کو رکھ لیتی ہیں سنڈے کو پھر میں آکے سارے پیشنٹ یہ آلٹرہ سانڈ کرتی ہیں نہیں گجرات گجرات سے دوسرا آپ ٹیسٹ بھی کرتی ہیں ٹیسٹ ہم لوگ پرگنینسی ٹیسٹ کر رہے ہیں آلٹرہ سانڈ کر رہی ہیں اور ہم نے ایک لیب ہے ہماری لائف کیئر وہ ڈسکاؤنٹیڈ ریٹس کی اوپر جو ہیں پیشنٹ کے جو بھی ہم ٹیسٹ ایڈوائز کرتے ہیں وہ ہمیں کر دیتے ہیں مطلب باہر کی لیب تو بہت زیادہ چارج کر رہی ہیں یہ ہمیں کافی ڈسکاؤنٹ دے دیتی ہیں ہاں جی ہر سنڈے میں یہاں پہ ہوتی ہوں کوئی سنڈے چھٹی نہیں ہے نہیں صحیحہ اچھا جی ڈسکاؤنٹ صاحب نے بتایا کہ ایوری سنڈے یہ کیمپ لگتا ہے آئیشہ شوکت ٹرسٹ یہ ایک بنا ہوا ہے ہم نے آپ کو بتایا کہ خیابان تھری کلونی بکھائے خیابان تھری مدینہ ٹاؤن کا ایریا ہے ادھر کسی بھی جگہ سے کوئی بھی مریض اپنا آکے علاج اور ٹیسٹ جو بتائیں ڈسکاؤنٹ صاحب نے بکروا سکتی ہیں ملکسوس خواتین کے لیے بڑی اچھی سہولت ہے لیڈیز سٹاف ہے لیڈیز ڈاکٹر ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر بلال صاحب ان سے بھی ہم بات کریں گے ڈسکاؤنٹ صاحب ادھر جی ڈسکاؤنٹ صاحب آپ بتائیں کہ جو مشلہ آپ نے یہ جو مشن جاری کیا ہوا ہے بڑا زبردست ہے تو اس حوالے سے آپ بتائیں جی بہت کل بہت شکریہ عمدی صاحب پہلے تو آپ تشریف لائے اور سب سے جو اچھی بات ہے یہاں پہ کہ ہم نے جب یہ شروع کیا تھا تو مجھے میرے دوست ہیں ازاز صاحب انہوں نے کہا جی کچھ ایسا میں کرنا چاہتا ہوں لیکن موصلی جو ہوتے ہیں سرمایہ دار اور وہ بہت جلدی وہ اقزاس ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا جی یہاں پہ ہم یہ یہ کر سکتے ہیں اس نے کہا ڈسکاؤنٹ صاحب آپ کو تھوڑا ایکسپیرینس بھی ہے فارماسیٹیکل بھی فارماسیٹیکل کا بھی اور آپ ایسا کریں کہ مجھے ڈاکٹرز کا ایک ٹیم بنا دیں اور آپ یقین کرے کہ ہم تو اکیلے چلے تھے وہی والی بات ہے چلا تھا اکیلہ جانبے منزل لوگ ملتے گئے کافلہ بنتا گیا تو میں جس ایک ڈاکٹر ہم نے ہائر کیا ڈاکٹر مارس جو کہ ہمارے ایونیگ میں ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم ڈاکٹر شیزل پھر ان کا آئیڈیا تھا کہ ہم وائی ناٹ کے ہم ایک اور گانیکالوجس کو ہائر کریں جو کہ فیمل پیشنٹ بہت آ رہے تھے کمپلینٹ کر رہے تھے تو فیمل کو بیکوز کہ یہاں پہ پیچھے آپ پیڑیا دیکھیں گے نا مدین صاحب رسول پاک ہے یہ سارے بڑے غریب لوگوں کا ہی لیا ہے تو وہ لوگ پھر آتے ہیں آج بھی میں نے تین مریضوں کو فری کیا ہے بلکل کوئی چیز نہیں لی ان سے الٹاسون بھی ان کو فری کیا ہے ڈاکٹس آبا نے اور ان کو میڈیسن بھی ہم نے فری دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے اس کو الٹاسون میڈیسن اور ڈاکٹر کی پسکپشن جو کہ ڈاکٹر کی فیس اس دفعہ اگر دیکھا جائے کوئی دی گانیکالوجس دو سے تین ہزار پیہ فیس سے کم نہیں لیتی یہاں پہ ایک اچھی کمپیٹنٹ گانیکالوجس بیٹی ہوئی ہے جو کہ ان کو بالکل فری دیکھ رہی ہے اور ڈاکٹر شہزل اور ڈاکٹر ماد یہ لوگ ہماری پوری ٹیم ہے سپورٹ ایڈمن یہاں پہ میں سب کو سپورٹ کرتا ہوں اور ہمارا ابجیکٹیو اور میرا اور زہد کا ابجیکٹیو ہے تو ہم نے ہمارے ابجیکٹیو خدمت ہے کہ غریب لوگوں کے خدمت کی جائے تو مدین صاحب آپ کا بھی شکریہ ہے کہ آپ سپیشلی ہمارے ابجیکٹیو کو اچیو کرنے میں لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ میکسیمم آکے فائدہ لیں زبردہ جی ڈاکٹر صاحب زہد صاحب جو ہے ان کا تعرف وہ کوئی ڈاکٹر صاحب ہے نہیں وہ ایکچولی انٹرپنور ہے یعنی وہ ان کے ان کے الحرم ان کا فیکٹری ہیں ان کے چار فیکٹری ہیں وہ آج انہوں نے آنا تھا لیکن وہ بھیزی ہیں کسی جگہ تو انشاءاللہ آپ سے بھی ملاقات کرے جائے صحیح ہے زہد صاحب جی سماجی شخصیت ہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے وہ کام کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو عجر دے برحال وہ بڑا اچھا ان کا جی پروگرام ہے ہاں جی بیٹے آئیں نا آپ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپنا تعرف کرائیں آپ آئیں آجی نام بتاو آپ میرے نام ہے عبداللہ بن زدو بیر ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو پڑھتے بھی ہیں کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں ایوہ تھری پانسی محمد جی میری کلاس کا نام ہے ایوہ تھری پانسی زبردست ہو گیا جی بچہ ہے پڑھتا ہے نام بتایا آپ نے عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن زبیر نام ہے جی ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو ترقی دے تو ناظرین ہم آپ کو باہر کا تھوڑا سا سین دکھاتے ہیں کچھ مریض نکل گئے ہیں علاج مغیرہ کے لیے جو آئیں اپنا اچھا آپ سے کو باب کرنی ہے آپ نے کو آپ ادھر آئیں علاج کے لیے ویسے تھوڑی تصویر ادھر سے نا لے لیں نور سے یہ مطلب جو مریض ہیں کیمپ کے حوالے سے لیڈیز علاج کے لیے آئیں ہیں یہ ڈاکٹر بلال صاحب زہد صاحب جو سماجی شخصیت ہیں جنہوں نے یہ سارا رینج کیا اور ڈاکٹر بلال صاحب کے توفیل ہم یہاں پر آئے اور یہ لے لیں تھوڑا سا بس یہ زیادہ نہیں ادھر اندر کا بیو لے لیں تھوڑا سا تو ناظرین یہ یہ ہماری سب سے ستاف جو ہمارے پاسید پر تین سٹاف ہیں سب سے کمپیٹن سٹاف ہیں تاکہ ہمیں اس لئے میڈم کے ساتھ اس کو ہم نے پانٹ کیا ہے سب سے آپ اندھو کریں جی سبب بتائیں کہ آپ کیسے لوگوں کو یہ زہولت دے رہے ہیں اور یہ مطلب کیا محسوس کرتے ہیں ہم پچاس روپے کی پچھ میں دو دن کی میڈیسن دے رہے ہیں اور سب پیشنٹ اس سے ٹھیک بھی ہو رہے ہیں اور پیشنٹ آ بھی رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہ بہت اچھی ریسپینس کی آپ اس کو کانٹینیو رکھیں صحیح ہے لوگ تنگ تو نہیں آپ سے نہیں نہیں لوگ تنگ نہیں زبردہ جی یہ ماشاءاللہ بڑا اچھا محول ہے صاحب ستھرا اور ماشاءاللہ لوگ اپنا سہولت سے فائدہ لے رہے ہیں تو ناظرین ہمیں اجازت دیں آپ دیکھ رہے ہیں گوڈنس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی آئندہ ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ اوپروں کو دیکھ رہے ہیں تو بورٹ شوڑ ہوں ہاں بورٹ